اشب اللہ اِلَهَ اِلَّا اُلَّا اُلَّا اور کچھ لوگ آٹیکلز میں لکھتے ہیں کہ تسورڈ ورسس اتھو قرآن کہ قرآن کی تلوار والی آئیتیں آئیتیں میں کہتا ہوں کہ تلوار کو عربی میں کہا جاتا ہے سیف سیف علی خان تلوار کو کہا جاتا ہے سیف عربی میں پورے قرآن میں ایک بار بھی سیف نہیں پورے قرآن میں ایک بار بھی سیف نہیں آیا اور آپ کو پتا ہے کہ بائیبل میں کتنے بار سورڈ آیا میں یہ نہیں کہتا کہ بائیبل آتنگوات پھیلا رہا ہے ایک جس اسٹیٹسٹک سے ایک گنتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں آڈینس میں اگر کوئی کرسٹن ہو کوئی کرسٹن ہے آڈینس میں کوئی کرسٹن ہے آڈینس میں تو میں چاہوں گا کہ وہ ہاتھ اٹھائے اپنا کرسٹن تو اگر کوئی نون مسلم ہے جو یہ بتانا چاہے گا کہ بائیبل میں کتنے بار سورڈ آیا وہ صرف بتائے کہ کتنے بار سوڑ آیا ہے بائبل میں ایک گنتی ہے سمپل گنتی کوئی گیس کرے گا کتنے بار آیا کوئی گیس نہیں گیسنگ کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے کتنا 50 50 اور اور کوئی کتنا 10 کم آ گیا اور کوئی 15 اتنا کم اور 48 500 وہ بہت قریب تھے 445 پورے بائبل میں 445 میں چاہوں گا کہ ان کو گفت کرے گا جنہیں 500 445 بائبل میں سوڑ آیا ہے 9 لائن میں کنزیکیوٹیو آیا ہے سوڑ 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 چار لائن میں تین تین بار سوڑ آیا ہے 31 لائن میں دو دو بار کر کے سوڑ آیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائبل آتنگواد کو فیلا آ رہا میں صرف ایک گنتی کہہ رہا کیونکہ جن لوگوں نے یہ آرٹیکل میں لکھا تھا دو سوڑ ورسز آف دو قرآن قرآن کی تلوار والی آیتیں وہ لوگ خود کرسٹن تھے میں کہتا ہوں کہ شاید انہیں نے خود اپنا بائبل نہیں پڑھا اپنا بائبل نہیں پڑھا اپنا بائبل نہیں پڑھا